چیف پنیسٹر صاحب گوونر پختونخواہ شاہ فرمان امیسٹر نونڈرانگ پرویس خٹک منسٹرز خواتین و حضرات آج پختونخواہ کے لیے تو خاص طور پر لیکن پاکستان کے لیے ایک بڑا خوشائن دین ہے اور میں اس کی وجہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ سپیشل ایکنومک زون انڈسٹرل پارک بن رہی ہے اور فیوچر پاکستان کا انڈسٹرلائزیشن میں ہے یعنی اگر ایک قوم کی دولت میں اضافہ ہونا ہے ویلتھ کرییشن ہونی ہے تو وہ انڈسٹرلائزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی اور دوسری اس کی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو رشاہ کا ایکنومک زون ہے اس کی کلائبریشن یہ سی پیک کے اندر آتا ہے یعنی جو چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا حصہ ہے یہ بھی بڑی خوشائن چیز پاکستان کے لیے اس لیے ہے کہ آج اگر دنیا میں جو سب سے تیزی سے ملک ترقی کر رہا ہے وہ چائنہ ہے اور اس کی جو ترقی ہے اس سے ہم سب سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں جو مغرب کے ملکوں کی انڈسٹرلائزیشن ہے وہ پرانی ہے اور وہ اس سے ہمارا اس سے ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے یعنی اس کی جو انڈسٹرلائزیشن ہے اس سے پاکستان اتنا نہیں سیکھ سکتا لیکن چائنہ کی سب سے ریسنٹ سب سے یعنی جو انڈسٹرلائزیشن ہے وہ پچھلے تیس چالی سال میں چائنہ انڈسٹرلائز ہوا ہے اور جس تیزی سے ہوا ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں میں ریشہ کے ایکرامک زون کے لیے ایک چیف پرنسٹر صاحب آپ کو پہلے سے ایک وارننگ دے دوں یہ جو مجھے آپ دکھا رہے تھے کہ اس میں بڑا انٹرسٹ ہے لوگوں کی اس کو کالنائز کرنے کا ہے زمینیں خریدنے کا یہ ان کی زمینوں کو بلکل بیچے نہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ ہمارا سینچری سٹیل آ جو کہ چائنیز کی فرم وہ تو آگئی لیکن ان کو لیس پہ رکھیں اور لیس پہ کم پیسے پہ لیس کریں کیونکہ جو بیچیں گے خطرہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو زمینوں بیچیں گے یہ پھر ریل اسٹیٹ بن جاتی ہے ہماری جو کئی انڈسٹریل زونز ہیں وہ ریل اسٹیٹ سپیکولیشن میں چلی جاتی ہیں قیمتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں وہاں کہ وہ جو انڈسٹری ہے وہ وہاں آتی نہیں ہے کیونکہ انڈسٹری اگر پہلے اتنی مہنگی زمین خریدے گی پھر اس کے اوپر انڈسٹری لگائے گی تو اس کے پاس نفع تو نہیں بچنے لگا زیادہ بڑی رکاوٹ ہے کہ یہ جب سپیکولیشن میں زمینیں بکنی شروع ہو جاتی ہیں لہٰذا ان کو لیس پہ دیں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صحیح معنی میں جو لوگ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں وہ یہاں آئیں بجائے اس کے کہ لوگ جو پراپٹی کا وہ جو سارا پاکستان میں سپیکولیشن میں کام شروع ہو جاتا ہے یعنی پراپٹی کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں صرف سپیکولیشن پہ دوسری چیز جو پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ایکسپورٹ کے لیے انڈسٹری لگے ہیں ہمارا مسئلہ کیا رہا ہے آج تک جب سے پچھلے پچاس سال سے اس سے پہلے پاکستان بڑی تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا ہمارا مسئلہ یہ رہا کہ ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی اب جب تک آپ دوسری دنیا کو چیزیں زیادہ بیچیں گی نہیں آپ کی دولت کیسے بڑھے گی تو اگر آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی تو ملک کی دولت تو نہیں بڑھنے لگی اور صرف ہم اگر اپنی اناج بیچیں گندم بیچیں چینی بیچیں یا چاول بیچیں اس سے تو پاکستان امیر نہیں ہونے لگا ہماری جو عصد آن دنیا اس سے تو اوپر نہیں جائے گی تو چائنہ اسے جو ہم سیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو انڈسٹریلائز کیا انہوں نے جو انڈسٹریلائزیشن تھی انہوں نے خاص توجہ اپنی ایکسپورٹس پہ دی ان کی جو سپیشل زونز بنی انڈسٹری کی وہ اس میں صرف شروع میں ایکسپورٹ کے لیے انہوں نے دنیا سے انڈسٹریز گکا کے آ کے یہاں سے ایکسپورٹ کرو اور ادھر سے ان کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی تو یہ جو رشا کہی کی جو انڈسٹریل اسٹیٹ جو سپیشل اکرامک زون بن رہی اور وہ بھی سی پیک کے نیچے یہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جو آپ کی یہاں اتھارٹی بنے گی اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پریفرنس دیں اگر زیادہ لوگ آنا چاہے ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو پریفرنس دیں اور دوسری چیز کہ ون ونڈو آپریشن کیونکہ آپ نے اب اتھارٹی بنائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو جب ایک انویسٹر آتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں جتنا انویسٹر کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اتنے زیادہ انویسٹر آئیں گے ہمارے آپ تک بدقسمتی سے ہم انویسٹر فرنڈلی کنٹری نہیں رہے ہم انویسٹرز کے لیے آسانیاں نہیں ہم نے پیدا کی سمپل یہ لوجک یہ ہے کہ ایک انسان میں اگر اب میرے پاس پیسہ ہے اور میں کچھ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں تو میں کاروبار تو تب شروع کروں گا اور اس میں سے مجھے نفع ملے گا میں خیرات کے لیے تو کاروبار نہیں لگاتا تو انویسٹر ادھر آتا ہے جدر اس کو پروفٹس ملیں تو پروفٹس ملنے کے لیے گورنمنٹ کا کام ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور یہ جو سپیشل ایکنومک زونز ہیں ان کے اندر انسینٹیوائز کریں اس وقت چائنہ کے اندر بہت ان کی انڈسٹری ہے کیونکہ ان کی جو لیبر کی قیمتیں ہیں جو وہ اتنی اوچی بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ ان کی بہت سی انڈسٹری ہیں جو اب دوسرے ملکوں میں جا رہی ہیں جدر مزدوروں کی کم قیمت ہے یعنی لیبر کی تنخواہیں کم ہیں بنگلہ دیش جا رہی ہیں ویٹ نیم جا رہی ہیں تو ہم پوری اب کوشش کر رہے ہیں میری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم ان کو وہی انسینٹیوز دیں تاکہ وہ بجائے ادھر جانے کے پاکستانہ ہیں کیونکہ ہمارے اس وقت پاکستانے کے اٹریکٹیو جگہ بن سکتی ہے صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب انویسٹر آتا ہے تو ہم اس کے لیے اس طرح کی حسانیہ نہیں پیدا کرتے اس کی رکافتیں نہیں دور کرتے تو وہ بھی ہماری پوری اب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھ کے اور میں خود پرائم منسٹر آفیس خود اب ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو جو ایک تو انسینٹیوز کریں تاکہ ہم اٹریکٹ کریں باہر سے بھی اپنے لوگوں کو بھی اپنے جو انڈسٹری لگانے والے ان کو بھی ہم اٹریکٹ کریں اور ان کو انسینٹیوز کریں کوئی ضرورت نہیں کہ پاکستانی جا کے اب دبائی میں بھی فیکٹرییاں لگا دیتے ہیں بنگلاجی دیش پی جال کئی ملیشیا چلے جاتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں انویسٹ کرتے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ذہنیت ابھی تک یہ نہیں رہی کہ ہم انویسٹر کو اٹریکٹ کریں اور اس کو اتنے ہم چکر دیتے ہیں وہ کبھی اس آفیس میں کبھی فلانے آفیس میں کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ پھر انڈ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ میری گورنمنٹ کی اب سوچ ایسی ہو کہ سب سے زیادہ بڑا وی آئی پی وہ ہے اس ملک میں جو نوکریاں پیدا کرتا ہے جو ملک کی ایکسپورٹ بڑھاتا ہے جو انڈسٹری سیٹ اپ کرتا ہے اس کے لیے ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا اللہ نے ہمارے ملک میں نعمتیں بکشی ہیں جو پٹینشل ہے یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے ابھی اس واقعے اب یہ دیکھیں کہ ہمارے جو حالات تھے آج سے ڈھائی سال پہلے پاکستان بینکرپٹ تھا ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز میں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جو ہم نے کرزوں کی قسطیں دینی تھی جو ہم نے باہر کی لائیبیلٹیز تھی پیمنٹس کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا اور بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ وقت گزارا ہمارے دوست ملک جس میں سب سے پہلے چائنہ پھر سعودی ریبیا پھر یو اے ای یہ اگر ہمیں اس وقت فنڈ نہ کرتے تو پاکستان تو بینکرپٹ ہو گیا تھا ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے اپنے جو لائیبیلٹیز تھی اور ڈیفالٹ کا مطلب یہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آجائے ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کرنسی ہے وہ گر جاتی ہے کیونکہ اب باہر سے انفلوز بند ہو جاتی ہیں ڈالرز آنے کم ہو جاتے ہیں اور جب روپیہ گرتا ہے تو جس طرح ہم نے دیکھا ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ملک میں ساری امپورٹ جو بھی بجلی تیل پٹرول ڈالیں گھی یہ سب مہنگا ہو جاتا ہے تو ملک میں غربت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ بڑے مشکل وقت سے ہم نکلے اس کے بعد ہم نے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کیا اور لوگوں کے بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا عوام کے لیے گورنمنٹ کے لیے وہ آسان ٹائم نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ میری جو میری زندگی کا وہ سب سے مشکل ٹائم تھا وہ جو ہم نے ڈیٹھ سال گزارے پھر جیسی اس سے نکل رہے تھے کرونا آ گیا اور کرونا کا آپ دنیا میں دیکھیں کہ جدر جدر کرونا نے دنیا میں تباہی مچائی ہے ہمیں تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو جس طرح ہم نکلیں کرونا سے شاید ہی دنیا میں تین چار ملک ہیں کہ جو پہلے ہی مشکل حالات میں تھے اس کے باوجود کرونا سے جس طرح وہ نکلیں اللہ نے کرم کیا ہماری پالسیز تھیں ان سی او سی کو میں خاص طور پر ہمارا تینک ٹائنگ بیٹھا ہوا تھا ہر روز جائزہ لیتا تھا لیکن ہم نے سب سے بڑا فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا کہ ہم نے لوگ ڈاؤن نہیں لگانا کیونکہ لوگ ڈاؤن سے غربت پیدا ہوتی ہے غریب کچلا جاتا ہے امیر ملکوں میں بھی غریب لوگ ڈاؤن سے کچلے گئے ہیں تو ہمارا ملک تو پہلی مشکل حالات میں تھا اگر ہم جو ایک وقت پہ میں بہت بڑا پریشر ڈال رہے تھے کہ جو لوگ ڈاؤن لگا دو کہ ایف آئی آر کاٹو کے امران خان کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں وہ اگر پریشر میں میں آکے لوگ ڈاؤن لگا دیتا تو ہمارا وہ حال ہونا تھا جو آج ہندوستان کا حال ہے کہ نہ کرونا سے بچنا تھا کیونکہ غریب لوگوں کو بھوکے لوگوں کو تو آپ لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے آپ آدمی کو کہیں گے ہم آپ کو اس لیے بند کیا ہوا ہے کیونکہ بیماری نہ لگ جائے لیکن وہ بھوک سے مار رہا ہے وہ کتنی دیرہ اندر کمرے میں چار پانچ بچوں سے اور فیملی سے بند رہے گا وہ ہوئی نہیں سکتا ہندوستان میں انہوں نے کوشش کی وہ نہیں ہوئی تو کیسز بھی بڑھتے گئے غربت بھی بڑھتی گئی تو ہم نے جب فیصلہ کیا اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا ایکانومی ہم نے بڑی جلدی کھول دی کنسٹرکشن بڑی جلدی کھول دی ہم نے اپنے اگریکلچر کو بالکل روکا نہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے وہ جو سیلیکٹیو جس کو کہتے ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن اسے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے سارے مخالف خود حیران پھر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے کہ ایک دم تقریباً چار پرسنٹ گروت ریٹ پاکستان کی جو ابھی نظر آئی ہے اس سب کو کیونکہ انہوں نے پہلے تو اتنی تنقید کی تھی کہ ملک تباہ ہو گیا تو وہ سارے حیران بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جو جوٹ بول رہے ہیں یہ چار پاکست گروت ریٹ ہی نہیں ہے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں وہ کیپٹن تھا جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا ہم دھاندری سے جیتنے والے نہیں ہیں ہم نیوٹرل امپائر سے جیتنے والے ہیں انشاءاللہ یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے ملک اب اس راستے پر نکل گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری انڈسٹری بھی بڑی تیزی large scale manufacturing تیزی سے گرو کر رہی ہے یہ سب سے بڑی انڈکیٹر ہوتا ہے کہ ملک اب آگے ملک کی دولت بڑھ رہی ہے ہماری جو agriculture ہے اس کے اندر تاریخ بنی ہے کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو سب سے بڑا فیصلہ کیا کہ جو ہمارے کسان تھے ہم نے ان کو کہا کہ یہ شگر ملز یہ ایک ایک سال تک پیسے نہیں دیتی تھی جو کاشتکاروں کو اور پھر یہ جو ان کو پرائیس بھی ہوتا تھا اگر ایک سو اسی روپے پرائیس فکس کیا گیا ہے گنے کا تو وہ ایک سو اسی بھی نہیں دیتی تھی وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کٹوتی ہوتی تھی بیچ میں سے وہ ایک سو بیس پہ ان کو کیش پہ فارق کر دیتے تھے ہماری گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ نے فوری طور پر پیسہ بھی دینا ہے اور پوری قیمت دینا ہے اس قیمت سے اور جلدی پیسے ملنے سے جو پیسہ گیا کسانوں کے پاس انہوں نے اپنی زمینوں پہ لگایا اس باری ریکارڈ پیداوار چاول کی مکہی کی گندم کی گنے کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے تو ریکارڈ پیداوار اور پیسے بھی ریکارڈ ملے ہیں ان کو اس کی وجہ سے ایک خوشحالی آئی ہے سارے دیاتوں کے اندر ٹریکٹرز کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے موٹر سائیکلوں کی سیل ہوئی ہے گاڑیوں کی سیل ہوئی ہے فرٹلائزر یعنی کھادوں کی سیل ریکارڈ ہوئی ہے اس سے ہوا کیا ہے کہ سارے ملک کی اکانومی اٹھنی شروع ہو گئی ہے اور ساتھ انڈسٹری بھی چل پڑی ہے تو آگے میں اپنی قوم کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا انشاءاللہ اچھا وقت آ رہے ہیں ہمارا ملک وہ جو بڑے مشکل وقت سے تھا میں جو لوگوں کہتا رہا تھا تھوڑا صبر کرو گبرانا نہ لوگ گھبرا جاتے تھے کیونکہ زندگی کبھی سٹریٹ لائن میں تو جاتی نہیں ہے اونچ نیچ ہوتی ہے زندگی میں تو جب نیچ آتی ہے زندگی میں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جو انسان کی سب سے اچھی صفت اللہ کو پسند ہے مشکل وقت میں صبر کرنا وہ وہ کرتا ہے جس پہ اللہ کے امان ہوتا ہے اور پھر قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں لیکن یہ امان والے لوگوں کے لئے اور اللہ کا کرم ہے کہ اب ہمارے لئے جو بہت مشکل وقت تھا وہ نکل گیا جو میں اپنی قوم کو آگا کرنا چاہتا ہوں جو اب خطرہ ایک وہ خطرہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اب ہماری اکانومی بڑھتی جا رہی ہے پریشر اب پڑے گا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈالر ملک میں کتنے آ رہے ہیں اور ڈالر ملک سے باہر کتنے جا رہے ہیں ابھی تک جو پچھلے آٹھ دس مہینے میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو جب ہمیں ملی تھی گورنمنٹ دھائی سال پہلے بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہمیں ملا تھا اب پچھلے دس مہینے سے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ ہے تو ہمارے ملک میں زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں بنسبت باہر جانے کے جس کی وجہ سے ہمارا روپیہ یہ بھی پاکستان میں تاریخ پہ بڑا کام ہوا کہ پچھلے کتنے مہینے میں ہمارا روپیہ مضبوط ہوتا گیا ہے اور ہم کوئی مارکٹ کے اندر ہم نے پیسے نہیں ڈالر نہیں پھینکے خود ہی مارکٹ فورسز سے مضبوط ہوتا گیا ہے اس کا مطلب ہمارے ریزرورز بڑھتے گئے ہیں تو ملک اس وقت ٹھیک جگہ پہ کھڑا ہے لیکن خطرہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری اکانومی گروہ کرے گی تو ہمیں امپورٹس کی زیادہ ضرور پڑے گی ہمیں مشینیں باہر سے زیادہ بلانی پڑے گی جب تک ہمارے ملک خود یہ چیزیں نہیں بناتا تو خطرہ یہ ہے کہ ہماری جیسے جیسے اکانومی گروہ کر رہی ہے ہماری کرنٹ اکاؤنٹ کے پر پریشر پڑے گا ہمارے ملک سے زیادہ ڈالرز باہر جانا شروع ہو جائیں گے بنسبت اندر آنے کے اس سے ہم نے اب بچنا ہے ابھی تک تو ہمیں اوورسیز پاکستانیوں نے وہ کام کیا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں کیا ریکارڈ ریمٹنسز بھیجی ہے انہوں نے ہمیں وہ پیسہ بھیج ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی وجہ کہ ہمارا روپیہ مضبوط ہے تو انشاءاللہ ہم جو اب پلاننگ کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں سسٹینبل گروہ کہ ہم جب اب اپنے ملک کو آگے بڑھائیں گے تو ساتھ ساتھ ہم نے اس کے پر نظر رکھنی ہے کہ ہمیں پھر کبھی آئیم ایف کے پاس نہ جانا پڑے آئیم ایف کے پاس ہمیں اس لیے جانا پڑتا ہے کہ جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے خسارے میں چلا جاتا ہے ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے روپیہ کے پر پریشر پڑ جاتا ہے لہذا ہمیں پھر آئیم ایف کے پاس جا کے ان سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں تو ہم آپ جس طرح جا رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ یہ اور اس طرح کی جو رشاہ کا ایکرامک زون ہے اس سے ایکسپورٹ ہماری بڑھیں گی تو ہم نے وہ پیریٹ جب تک ہماری ایکسپورٹ بڑھتی نہیں ہے اس سطح پہ ہم نے پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم نے ہر طرح اور زیادہ طرح ہم ریبیٹنزز اور پاکستانی سے اور ہم ان کو انسینٹیوائز کریں گے کہ بینکوں کے ثروہ وہ اپنا پیسہ بھیجیں اس سے یہ ہوگا کہ جب تک ہماری ایکسپورٹ جس طرح یہ رشاہ کئی اور اور بھی ہم نے ایکنومک زونز جو سی پیک کے بیچ میں بنائے ہوئے ہیں اب جو اگلا فیز سی پیک کا ہے وہ یہ انڈسٹیل زونز کا ہے پہلے تو کنیکٹیوٹی تھی اور پاور سیکٹر میں انویسپنٹ تھی اب انویسپنٹ آگئی ہے یہ اس کے اندر جو انڈسٹیل زونز ہیں اور انڈسٹیل زونز سے انشاءاللہ ایکسپورٹ شروع ہوگی اور ایکسپورٹ سے پھر ہم بچ جائیں گے کہ جو ہر تھوڑی دیر کے بعد جب ہم اوپر جانے لگتے ہیں ہمارا کرنٹ کا خسارے میں چلا جاتا ہے پھر بریک لگ جاتی ہے پھر ہمیں پیسے مانگنے پڑتے ہیں تو انشاءاللہ انڈسٹیل زونز سے ہم اتنی زیادہ ایکسپورٹ کریں گے کہ ہمیں پھر اس ٹرپ میں نہ پھسنا پڑے آخر میں میں پھر سے محمود خان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی تیز کام کیا اس پہ یہاں پہنچنے کے لیے اور مجھے پورا اس چیز کا علم ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی عادت نہیں ہے کہ ہم انڈسٹری کو سپورٹ کریں اور کیسے ہم اس کو انسینٹیوائز کریں تو ابھی بھی ہم رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں تو جو جو بھی آپ کو رکاوٹیں آئیں گی اس میں آپ نے پلیز مجھے آگا کرنا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ پوری فیڈرل گورنمنٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک پہ انڈسٹری پرموٹ کریں اور یہ ہر جو بھی آپ کو مسئلہ آئیں گے ہمارے سے اس میں رشاہ قیمے جدر جدر بھی آپ پسیں گے آپ ہمیں بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی ساری ہم رکاوٹیں دور کریں گے بہت بہت شکریہ